وزیرالہ پنچاہ مریم نواز کی سی ایم ایچ راول بنڈی آمد وزیرالہ نے پور تشدد احتجاج میں رینچورز اور پولیس کے زخمی اہلکاروں کی آیادت کی مریم نواز نے فردن فردن ہر زخمی اہلکار کے پاس جوا کر خیریہ دریافت کی زخمی سیکیورٹی اہلکاروں کی فرض شناسی کی تعریف زخمی اہلکاروں نے بتایا کہ مظاہرین کے تشدد سے بیشتر پولیس اہلکاروں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی آنکھیں متاثر ہوئیں مظاہرین کے بیرحمانہ تشدد سے اہلکار کے سر پر گہری چوٹ آئی مظاہرین نے کیل والے ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنایا انہوں نے مزید بتایا کہ پیٹ آئے کے ورکرز نے پولیس پر نزدیک سے نشانہ لے کر فائرنگ کی مریم نواز نے زخمی اہلکاروں کو تسلی دی اور ان کا حاصلہ بڑھایا مزید کہا کہ رینجرز اور پولیس اہلکار قوم کے بیٹھے ہیں ہمیں ان پر فخر ہے سیکیورٹی اہلکاروں پر بے رحمانہ تشدد کرنے والے شر پسندوں کو نہیں چھوڑیں گے ریاستی اداروں املاک اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے قابلے مسامت ہیں انہوں نے مزید کہا کہ فاقی اور پنجاب حکومت زخمی سیکیورٹی اہلکاروں کی ماکروز ہے ہم زخمی سیکیورٹی اہلکاروں کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں سیکیورٹی اہلکاروں کو زخمی کرنے والے شر پسندوں کے انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے ان شر پسندوں کو کڑی سے کڑی سے زیادہ دلوائیں گے جو مثال بنے گی ایسے میں وزر دفاق واج آصف نے کہا کہ پی ٹائی نے وفاق پر تیسرہ حملہ کیا جس نے ناکام بنایا کیا اس لیہا اور سرکاری مشینری سے لیس ہو کر کیپی حکومت نے اسلام آباد پر حملہ کیا پی ٹائی نے پوری کوشش کی ملکی معیشت تباہ ہو چاہے تحریک انصاف کے احتجاج میں سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے مشابی بیور علی امین گنڈاپور سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے عمر ایوب نے کہا میرے سینے میں فائر لگا پی ٹائی کا ہر رہنوہ علاقتوں کے مختلف نمبرز بتا رہا ہے پی ٹائی کے احتجاج انتشار پر مبنی تھا شر پسند اناصر مسلح افراد کے ساتھ حملہ آور ہوئے احتجاج سب کا حق ہے مگر ملک میں انتشار اور عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی اجازت نہیں دی جا سکتی بانی پی ٹائی کی رہائی کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے الیکشن کا فیصلہ چاننج کرنا ہوتا ہے مگر وہ چاننج نہیں کیے گئے ہم اتحادی جماعت نہیں صرف حیمایت کرتے ہیں ہم آزادی صحافت پر یقین رکھتے ہیں صحافے پر مقدمے کی مضمت کرتے ہیں ملک میں بیروزکاری اور مہگائی سے عوام پریشان ہے سندھ حکومت جلد روزکار فراہم کرنے کیلئے نوکریاں دے رہی ہے آئی بی ٹیسٹ پاس کو نوکریاں دی جائیں گی مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتکو فیصل کریم کونٹی کہتے ہیں وفا گورنر راج لگانا چاہتا ہے تو لگائے میں کیوں روکوں گا گورنر راج پر پیپلز پارٹی کا جو فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا جب بھی کوئی غیر ملکی وافت آتا ہے یہ لوگ تماشا لگاتے ہیں کیپیک کا سب سے بڑا مسئلہ امن و امان کا ہے مختلف جماعتوں سے جرگے کے حوالے سے رابطہ کیا پانچ دسمبر کو گورنر ہاؤس میں اے پی سی بلائی ہے میڈیا سے گفتکو کرتن کا مزید کہنا تھا آل پارٹیز کانفرنس میلی امین گنڈاپور کو بھی دعویٰ دیں گے اپنا صوبہ آگ کی لپیٹ میں ہیں اور یہ اسلامباد جا کر آگ لگا رہے ہیں دھرنے دینے آگ لگانے سے کوئی آزاد نہیں ہوگا جو ہوگا عدیہ سے آزاد ہوگا جب الیکشن ہوگا سیاست کر لیں گے امن کے لیے سب ایک ہوں جمعیت علمہ السلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے کہ کپکے میں گورنر راج کی آئین میں گنچاش ہے لیکن حالات سازکار نہیں بانی بیٹو آئی کی رہائی کا فیصلہ عدالت کرے گی پاکستان کے فیصلے ٹرپ نہیں کرے گا انہوں نے میڈیا سے گفتگو کے دوران مزید کہا کہ قوم اسمبلی میں دو تہای ایکسٹر اتنا ہونے کی وجہ سے جنوبی پنجاب کو صبح نہیں بنایا گیا چبیسویں آئینی ترمیم میں دینی مدارس کی شک پر صدر پاکستان کے دستقت پاکی ہیں سینیٹر فیصل وارا کہتے ہیں کہ پکے میں نہ امرجنسی لگے گی نہ گورنر راج پیٹ آئی پر پابندی لگے گی پروگرام ٹونائٹ وچھ سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے فیصل وارا کا کہنا تھا کہ اب تحریک انصاف دوبارہ اسلامباد آئی تو ان کے لیے فائنل کال ہوگی ہاتھی کے دان کھانے کے اور دکھانے کے اور بانی پیٹ آئی کی جماعت نے یہ نحے پاگل قرار دینے کی موہم شروع کر دی ہے بوشرا میں بھی گرفتار ہوں گی کہ پی حکومت میں گرفتار کروائے گی ضرور ہیں نظر آ رہے ہیں نہ کوئی صوبے میں امرجنسی لگتی نظر آ رہی ہے اور یہ تو سیاسی شہید کر دیں گے کیونکہ یہ تو ایکسپوز ہوگی پوری پارٹی کس قسم کی ٹویٹس آ رہے ہیں خان کے لوگ جو وفادار کہلاتے تھے وہ کہہ رہے ہیں خان کا دماغی تاوزن ختم ہو گیا وہ پاگل ہو گیا ہے بے حصی اور بے شرمی بغیرہ تھی دیکھیں ایک آدمی مفرور ہے اس ملک سے بھاگا ہوا ہے اس کو یہاں وہاں بیٹھ کے امریکہ میں سب کچھ پتہ چل رہا ہے آپ اس کے تھیم پڑھیں نا یہ ساری پارٹی کے جو ہوائی ہیں یہ کیا کریں خان کو پاگل قرار دے رہے ہیں ولچرز جو ہیں یہ گرد جو ہیں اس سارے آپ کو اقتدار کے اندر گنڈاپور کے عرد قریب اور بی بی کے عرد قریب نظر آئیں گے پھر آ رہے اسلامباد فائنل کال جاری اور ہم آئیں گے اسلامباد پہ دوبارہ ایک اور دھوا بولیں گے پھر ہاتھی کے دان دکانے کو اور کھانے کو آپ بھی آئیں میں بھی آئیں آئیں پھر تو پھر فائنل راؤنڈ ہوگا پابندی کے اوپر تو میں نے ایک دفعہ بھی نگاہ کے نہیں لگ سکتی میں نے کہا پابندی کے طرف ہی جاری ہے یہ بتائیں کہ بشرا بی بی کی گرفتاری ہوتی دیکھ رہے ہیں ہاں بے کل دیکھ رہوں گنڈاپور کی پینڈ ہوگئی ہے بی بی کی ہے کیونکہ گنڈاپور ٹیم نے کہا کہ ہم اس کو اریس کروا دیں گے آلی امین گنڈاپور کا دورہ کوہار کرم کے معاملے پر قائم گرانڈ جرکے میں شرکت کتاب میں کہا جو بھی ہتیار اٹھائے گا وہ دہشت گرد کہلائے گا دہشت گردوں کا انجام جہانم ہے جو بھی امن کو خراب کرے گا اس کے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک کیا جائے گا علاقے میں قائم تمام کے تمام موڑش بلاتہ فریق ختم کیا جائیں فریقین کے درمیان نفرت کی فضاء کو ختم کرنے کے لیے مقامی امائیدین اپنا کردار ادا کریں گے جو لوگ علاقے میں امن خراب کر رہے ہیں مقامی کمیونٹی اس کی نشاندہ ہی کرے فوج پولیس اور انتظامیہ مل کر علاقے میں پائیدار امن کے لیے مربوط کوششے کر رہے ہیں گرینڈ جڑگا مکمل امن کے قیام تک علاقے میں رہے سبائی حکومت ہر ممکن سپورٹ فراہم کرے گی علاقے میں پائیدار امن کے لیے